ہمارے پاس مکی صاحب آئے ہیں فیصلہ باد سے یہ مکی بھائی فیصلہ باد میں لاریٹا کے قریب اپنا الیکٹرک بائیک کا کام کر رہے ہیں پہلے ان کا الیکٹرونکس مکی بھی کام ہے تو اپنی بھی بائیک انہوں نے تیار کی ہوئی ہے تو یہ فیصلہ باد سٹی لاریٹا کے قریب باقی ٹٹیل سے اڈریس یہ بتاتے ہیں یہ کر رہے ہیں انہوں نے ہم سے جو اینا وہ چکٹے بائیک ہی ہیں چھوٹی پانچ سو وٹ کی آزار وٹ والی پندرہ سو وٹ والی تو یہ ادھر تنورڈ کر رہے ہیں لوگوں کو لگا کے دے رہے ہیں اگر کوئی بائیک فیصلہ باد میں کسی کے پاس الیکٹرک بائیک ہو وہ ٹھیک کروانا چاہتا ہو یا پھر کوئی اپنی بائیک میں کیٹ لگوانا چاہتا ہو پرانی بائیک میں وہ ایک سے رابطہ کار سکتا ہے انہوں سے بات کرتے ہیں یہ سامنے کے کام بھی جی مکی بھئی توڑا اچھی آواز سے بتائیے گا کہ آپ فیصلہ باد میں کس جگہ سے یہاں لوکیشن کیا ہے فیصلہ باد میں داری ایڈے کے بلکل ساتھ میں ہے بیلیو ڈاگرون میں رجھا رہا ہے اس کے اپوزر سیٹ پہ ہے شہین انٹرنیشنل کے نام سے پیڑے ہیں پلازا ہے جو اس میں امیری شوق ہے تو میں یہ کنورجن کا کام ہی ہے میں نے ہی ہو کرتا ہوں در مختلف انگیانی کے لیکٹک بائیک بنانا ہے یا ہائیبریٹ کرنا ہے یا جو اس طرح آپ جو کہتے ہیں وہ اس کوٹی بغیرہ کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہاتھ چیز مکمل طور پر کام کر دیں تو اپنا نمبر ذرا بتا دیتیے گا اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے فیصلہ باد یا گیندو نواز سے تو اپنا نمبر بتا دے گا میرا نمبر ہے 0335 000099 یعنی چار بار زیرو آتا ہے ٹیٹرہ 099 ٹیٹرہ 099 تو یہ جی ان کا نمبر ہے نمبر ایک بار پھر سن لیں گرا ان سے بیٹ کر دیتی ہے 0335 ٹیٹرہ 099 ٹیٹرہ 0 کا مطلب کچھ میری طرح کے سینے ساتھے بندے بھی ہوتے ہیں چار بار زیرو ہوتا ہے چار بار زیرو بھائی ہی ہوگا تو اس کو ٹیٹرہ 0 کہتے ہیں تو یہ فیصلہ باد میں مکی بھائی الیکٹرک بھائی کا کر رہے ہیں آپ فیصلہ باد سے ان سے کنورٹ کروا سکتے ہیں ان سے سمان لے سکتے ہیں لوکیشن آپ کو انہوں نے بتا دی ہے باقی سمارٹ ٹیکنالوجی شاہترہ لاہور جو بندانا بزار سے شفٹ ہو کے شاہترہ چاپ میں آ چکے ہیں گوگل پہ بھی لوکیشن ہے تو ہمارا آفز جو ہے نا یہاں تشریف لا کے آپ کو کوئی بھی سمان چاہیے ہو بیٹری چاہیے ہو ڈیدیا مائن کی بیٹری یا پھر کوئی پائی سو ہزار پندرہ سو دوزار وات کی موٹر چاہیے آئی سپیٹ والی کم سپیٹ والی ہر قسم کی موٹر آپ کو ملے گی چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنڈی کا بٹن دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے وہ میں یاد رکھیں کہ آپ نے کیا رکھید اللہ